اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حدیث و نظیر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب ساتھی خیر وافید سے ہوں گے دوستو آج ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول سے آسمانی کتابوں کے عبارے میں پڑھنے جا رہے ہیں پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچے اور اگر آپ آن لائن قرآن مجید اور اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھنے کی خواہش مد ہیں تو ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے ہماری ساتھ ارابطہ کریں تو یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں سوال امر ایک ہے آسمانی کتاب کن کتابوں کو کہتے ہیں آسمانی کتاب جو ہے وہ کون سی کتابیں ہیں جن کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے جواب اللہ عزوجل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں ان کتابوں کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے سوال نمبر دو ہے آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی یعنی جو آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ کن پر نازل ہوئی جواب آسمانی کتابیں انبیائی کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی آسمانی کتابیں جو ہے وہ انبیائی کرام پر نازل ہوئی سوال آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی یعنی آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی ان کی وجوہات کیا تھی کیا کیا وجہ تھی جس کی بنا پر ان کو نازل کیا گیا جواب آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رحنمائی کے لیے نازل ہوئی آسمانی کتابی جتنی بھی ناظر ہوئی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رحنمائی کے لیے ناظر ہوئی سوال مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں جواب نمبر ایک توریت نمبر دو زبور نمبر تین انجیل اور نمبر چار قرآن مجید خلق اسلام اسلام میں حیاء کو بہت اہمیت دی گئی ہے چننچہ حدیث شریف میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خصلت حیاء ہے تو آج ہمارے اس سبق مکمل ہوا امید کرتا ہوں آپ کو اس سبق اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اگر اسے ہی ہمارے یہ سلسلہ اچھا لگا تو لائک ضرور کریں اور کومنٹس مہاری ہوں سلافزائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی ہماری سلسلے میں جل کر سواب دارین حاصل کر سکیں صلواللحبیب صلواللہ علیہ وسلم صلواللہ علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلواللہ علیہ وسلم